خبر برٹین سے جہاں راسائنک ہتھیاروں کو لے کر شود کرنے والے برٹین کے ایک خوفیہ ملٹری بیس میں ویگیانک اب ایک نئے اور انجانے خطرے سے نپٹنے کی تیاری کر رہے ہیں برٹین کے پورٹن ڈاؤن میں موجود ان لابورٹریز میں وششک اس چیز کے لیے تیاری کر رہے ہیں جسے ڈیزیز ایکس کہا جاتا ہے یا یوں کہے مہاماری لانے والا ایک نیا وائرس بی بی سی سمماداتا ڈومنک ہیوز کو یہاں جانے کا ایکسکلوزیف موقع ملا دیش کے سواستے کو خطروں سے بچانے کا بے حد مشکل کام برٹین کے پورٹن ڈاؤن میں موجود اس لیبورٹری میں ویگیانک کوویٹ جیسے موجودہ خطروں کا وشلیشن کر رہے ہیں اور نئے خطروں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان لابز کے اندر ہیں برٹین کی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے لیے کام کرنے والے دو سو سے زیادہ ویگیانک جو کئی بیماریوں پر کام کرنے والی ویکسن کو ٹیسٹ کرنے اور بنانے میں لگے ہیں ہم سبھی کو سرکشت رکھنے کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے کئی مائنوں میں ہمیں دنیا کا سب سے مشکل کام ملا ہے جو ہے سنکرامک بیماریوں اور پراکرتک خطروں سے لوگوں کو بچانا اور یہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ نئے سنکرمن پھیلنے کا خطرہ جس میں کورونا وائرس بھی شامل ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے ہم اس پر ہر پل نظر جمائے رکھتے ہیں پر ساتھ ہی ہم یہاں ان خطروں کو سمجھنے کے لیے شود بھی کرتے ہیں جب بھی وہ سنکرمن پھیلے گا تو ہم اسے تیزی اور پربھاوی روپ سے نیانترن کر سکتے ہیں تاکہ وہ کورونا وائرس کی طرح ہماری زندگی کو زیادہ پربھاوت نہ کرے دشکوں سے پورٹن ڈاؤن میں ویگیانک میڈیکل ریسرچ کے ساتھ ساتھ راسائینک اور جیوک ہتھیاروں پر بھی کام کر رہے ہیں جس کے لیے یہ سنٹر جانا جاتا ہے پر کورونا کال نے ان کے سامنے ایک نئی چنوٹی کھڑی کر دی ہے کورونا کال کے دوران ایسے لیبریٹریز نے بہت مہتوپونڈ بھومی کا نبھائی وہ تھی یہ پتہ لگانا کہ کورونا وائرس پر ویکسن کتنی اثر دار ہے اور یہ کام آج تک ہو رہا ہے پر موجودہ ویکسن نئے کورونا ویرینٹس پر کتنی اثر دار ہے اس کو مانیٹر کرنے کے ساتھ ساتھ دن نیو ویکسن ڈیولپمنٹ اینڈ ایولوشن سنٹر ان خطروں پر بھی نظر بنائے ہوئے ہیں جن کے لیے ابھی تک کوئی ویکسن نہیں ہے ان میں سے ایک ہے کرائیمینین کانگو کا بخار ایک ایسا وائرس جو کی ایک سنکرمت کیٹ کے کاٹنے سے ہوتا ہے اور تیس فیصد معاملوں میں یہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے سال دوہزار سترہ میں یہ افغانستان میں گمبھیر روپ میں سامنے آیا اور پھر یہ بیماری افریقہ، ایشیا، مدیپور اور بالکن دیشوں میں بڑے پیمانے پر پھیل گئی جلوائیو میں بدلاؤ اور ہماری زندگی کے طور طریقوں کی بدولت ایسے وائرس بردن تک پہنچ سکتے ہیں پر اگلی مہاماری ایک ایسے وائرس سے ہو سکتی ہے جسے پہچاننا ابھی باقی ہے وششک یہ اسے ڈیزیز ایکس کہتے ہیں نشچت طور سے کرونا وائرس ایک بار ہونے والی بیماری نہیں ہے یہ روگانوں دیرے دیرے خطرے کی سیڑی چڑھ رہا ہے ہمارے پاس جلوائیو پریورتن ہیں، مچھر ہیں، کیٹ ہیں الگ الگ پراکرٹک واس ہیں، شہری کرن ہیں جس میں انسان اور جانور بے حد قریب ہیں تو یہ لیب اس لیے بنائی گئی تاکہ ان سب سے آگے نکل کر اس روگانوں کو پہچانا چاہے جو کی ایک خطرہ بن سکتا ہے جانے اور انجانے خطرے ان دونوں کے لیے ہم بہتر تیار رہے یہ ویگیانک اسی کوشش میں لگے ہیں